جمہو کشمیر کے اتحاس میں شاید ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہزار کے قریب سرکاری ملازم جن میں بڑے بڑے آفیسرز بھی شامل ہیں ان کی سیلری روک دی گئی ہے اور ان میں دو جج جو کی سب آرڈینیٹ جوڈوشری کے ہیں آئی ای 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 ایف آفیسر ہے جے کئی ایس آفیسر ہے اور یہ کہا گیا تھا ایک سال پہلے ایک پورٹل جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا چیف سیکرٹری عرون کمار مہتا دوارا اور اس پورٹل کا نام تھا جے این کے ہ human resource management system 18 اکتوبر 2022 کو یہ portal launch کیا گیا تھا اور یہ launch اسی لیے کیا گیا تھا جمہو کشمیر میں جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں چاہے وہ بڑے بڑے officer سی کیوں نہ ہو ان سبھی کو اپنے initial جو ان کے appointment orders تھے وہ یہاں پر upload کرنے تھے اور اب ایک سال ہونے کو آ گیا ہے اور ایسا سامنے آیا ہے کہ ہزار کے قریب ابھی بھی سرکاری ملازم ایسے ہیں جن میں بڑے بڑے officers بھی شامل ہیں انہوں نے اپنے initial جو order سے appointment کے وہ upload نہیں کیے ہیں یا کوئی اور ان کے پاس ایسا order ہوتا کوئی اور ایسا جس کے تحت وہ یہ بتا پائے کہ ان کا جو order ہوا ہے وہ genuine ہوا ہے سرکاری ملازم جب انہیں چنا گیا تھا جب ان کے appointment ہوئی تھی تو وہ پورے طریقے سے authentication پر خری اترتی ہے وہ genuine تھے وہ record آپ کو جو ہے وہ upload کرنا ہوتا ہے لیکن ایک سال ہو گیا ابھی تک ان offices کی طرف سے ہزار کا نمبر ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کسی بھی offices کی طرف سے جو ہے upload یہ جو document تھا وہ نہیں کیا گیا ہے جس کے بنسبت اب ان سبھی کی salary جو ہے وہ روک دی گئی ہے اور بڑا نمبر جو ہے وہ جمہو کشمین میں سرکاری ملازموں کا دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سال پہلے یہ portal launch کیا گیا تھا چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارن کمار مہتہ دوارا اور یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ جس طرح سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا administration دوارا چیف سیکریٹری دوارا خود بھی یہ کہا گیا تھا governor دوارا یہ کہا گیا تھا کہ بہت ساری backdoor entries جمہو کشمین میں پہلے سالوں میں ہوتی تھی پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ کوئی بھی اپنا جو چانے والا ہے کوئی بھی اپنا جو مرید ہے یا کسی بھی طریقے سے ایسا دیکھا جاتا تھا کہ ان ملازموں کو backdoor entries دی جاتی تھی وہ شاید اسی کو چیک کرنے کے لیے اسی چیزوں انہی چیزوں کو دیکھنے کے لیے یہ portal launch کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جتنے بھی سرکاری ملازم ہے جمہو کشمین میں چھوٹا ہو بڑا ہو بڑا officer ہو آپ سبھی کو اپنے initial appointment letters جو ہیں وہ اس portal پر upload کرنے ہوں گے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کی posting کہا ہوئی ہے آپ کا جو salary slip ہے وہ سب آپ upload کر سکتے ہیں ان میں سابطور پر یہ جو بڑی پہل کی گئی تھی یہ سرکار کی طرف سے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کری گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس authenticated first page of service book جو ہے وہ ہونا چاہیے وہ آپ upload کر سکتے ہیں آپ کی جو regarding initial appointment کے تحت یا پھر آپ SSB PSC جو ہے recommendation وہ آپ ان کی طرف سے جو آپ کو recommendation ملی ہے وہ آپ upload کر سکتے ہیں entries آپ upload کر سکتے ہیں جس میں آپ payment of wages before regularization وہ آپ اپنے upload کر سکتے ہیں reference of apartment in record وہ آپ upload کر سکتے ہیں entries regarding initial appointment in pay acquaintance role وہ آپ upload کر سکتے ہیں یعنی کی بہت سارے ایسے جو الگ الگ document ہے جس کے طاحت آپ اپنے آپ کو یہ proof کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو آپ کو جو appointment ملی تھی آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ پورے طریقے سے جو ہے وہ صحیح طریقہ اپنا کے ہی آپ کو سرکاری نوکری جو ہے وہ ملی تھی لیکن ہزار کے قریب بتایا گیا ہے ابھی تک بھی جو ملازم ہیں جو officers ہیں وہ جمع نہیں کر پا پائے ہیں ان میں بڑا نمبر اگر میں آپ کو بتا دوں تو شو صاف طور پر یہاں بتایا بھی کیا ہے کہ agriculture production department کے یہاں پر 26 employees ہیں جو یہ جمع نہیں کر پائے پائے ہیں documents وہی 20 جو ہیں وہ consumer affairs کے ہیں public distribution department کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی 20 ہیں 82 education department کے سرکاری کرمچاری ہیں 10 کرمچاری finance department کے ہیں 15 کرمچاری forest department کے ہیں 10 ایسے سرکاری ملازم جو ہے وہ general administration department کے ہیں جی ای ڈی کے ہیں جہاں سے بہت سارے orders جو ہے وہ سرکاری طور پر نکالے جاتے ہیں 540 ایک بڑا نمبر جو ہے سرکاری ملازموں کا وہ health and medical education department میں ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا record جو ہے وہ upload نہیں کیا ہے 36 جو ہے وہ home department کے ہیں 10 جو ہے وہ hospitality and protocol department کے ہیں 40 جو ہے وہ industrial and commerce department کے ہیں 128 جو ہے وہ irrigation and flood control department کے ہیں 30 جو ہے وہ جل شکتی department کے ہیں 22 سرکاری ملازم public health engineering department کے ہیں وہی 10 اور سرکاری ملازم جو ہے وہ public works department کے ہیں 18 ملازم جو ہے وہ revenue department کے ہیں 11 جو ہے وہ rural development department کے ہیں 13 science and technology department کے ہیں یعنی کی ہر ایک سرکاری department میں ایسے بہت سارے سرکاری ملازم ہیں جنہوں نے اپنے document جو مانگے گئے تھے سرکار دوارہ administration دوارہ یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو اس portal پر جین کے human resource management system جو portal launch کیا گیا تھا پچھلے سال 18 اکتوبر کو وہاں پر upload کرنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن یہ بڑا نمبر ہے سرکاری ملازموں کا جنہوں نے ابھی تک اپنے initial جو appointment record order تھے یا اس کے پرسپت آپ کو یہ اور اپنا order بتا سکتے ہیں کوئی اور اس طریقے سے پروف کر سکتے کہ ہاں بھئی آپ سرکاری ملازم جنہوں نے تھے آپ کو جو appointment ملا تھا جو آپ سرکاری کرسیے پر آئے ہیں وہ پورے طریقے سے صحیح طریقے سے آپ آئے ہیں آپ کا جو آپ نے جو سرکاری نوکری لی ہے وہ genuine طریقے سے لی ہے لیکن یہ جو department کے جتنے بھی department کا دیکھا جائے میں جتنے بھی نام بولے ہیں جمع کشمیر میں ساری سرکاری department کا میں نے نام بولا ہے اور وہاں پر نمبر بھی آپ کو بتا دیا ہے سب سے زیادہ نمبر جو بڑا نمبر آیا ہے 540 سرکاری ملازم وہ health and medical education department کے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا record جو ہے جو document تھے ان کے پاس جو proof کرتے کہ بھائیہ آپ genuine طریقے سے آپ کی جو ہے وہ آپ کو نوکری ملے ہیں وہ یہ upload کرنے میں جو ہے وہ اسمرتھ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور وہیں اسی لیے جو ہے وہ جین کے administration کی طرف سے ان سبھی کی salary جو ہے وہ withheld کر دی گئی ہے اور انہیں اور تھوڑا سمیں دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ ابھی بھی سمیں ہے آپ اپنے document جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس document وہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کی نوکری پندرہ بیس پچیس سال پہلے لگی تھی ابھی آپ کو وہ document جو initial order ہے وہ نہیں مل رہا ہے تو کوئی اور document جمع کروائیے اگر وہ بھی نہیں ہے تو جس department میں آپ job کر رہے ہیں جہاں سے آپ نے شروعات کی تھی جس جگہ پر آپ تھے آپ کا اس department میں تو record ہوگا اب وہ record بھی نکال کر جمع کروا سکتے ہیں entry کروا سکتے ہیں اس record کو بھی آپ آپ کا جو record وہ سرکاری department میں ہے وہ بھی ماننے مانا جائے گا لیکن وہ ابھی ایک سال آپ سمجھ سکتے ہیں ایک مہینہ نہیں دو مہینے نہیں چھے مہینے نہیں بلکہ ایک سال ہونے کیایا ہے ابھی تک بھی ان سبھی نے اپنا جو record ہے جو proof کرتا ہے کہ آپ سرکاری ملازم جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے آپ کو یہ نوکری جو ہے وہ ملی تھی یہ لوگ upload کرنے میں ابھی جو ہے وہ وفل رہے ہیں اور صاف طور پر اسی لیے یہ order نکالا گیا ان سبھی کی salary جو ہے وہ روک دی گئی ہے اور صاف طور پر کہا گیا ہے کہ جب تک آپ یہ جو record آپ سے مانگا گیا ہے یہ آپ upload نہیں کرتے ہیں آپ کی salary جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی اور شاید ہو سکتا ہے کوئی اور action بھی جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے کیونکہ بڑا نمبر ہے بڑے بڑے offices میں اس میں شامل ہے تو ان سبھی کو لے کر ہی یہ order جو ہے وہ نکالا گیا ہے پندرہ دن کا بھی وقت جو ہے وہ دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ ہائی لیول کی کمیٹی جو ہے وہ رکھی جائے گی consideration وہ کرے گی پندرہ دن کے بعد کی اب آگے کیا action جو ہے وہ لیا جائے گا اگر انہوں نے ابھی بھی جو ہے وہ اپنے record upload نہیں کیا ہے کہ تو ہزار کے قریب بتایا گیا ہے میں پھر سے بتا دوں انہوں نے جو document مانگے ہیں اس میں initial جو آپ کا appointment order ہے وہ آپ upload کر سکتے ہیں جو پہلا paste آپ کا وہ آپ upload کر سکتے ہیں وہیں recommendation آپ کو ssbpsc کی طرف سے ملی ہے وہ آپ upload کر سکتے ہیں entry in master role in or in allied record regarding payment of wages before regularization یہ آپ بتا سکتے ہیں reference of appointment in regard وہ آپ بتا سکتے ہیں entry regarding initial appointment in pay acquaintance role allied record and reference of archives department are critical in support of the claim تو یہ سبھی چیزیں کہے گئے ہیں سرکاری ملازموں کے لیے لیکن میں سے وہ کوئی بھی upload کرنے میں جو ہے وہ سفل نہیں ہو پائے ہیں تو صاف طور پر salary تو ان کی withheld کر دی گئی ہے اور 15 دن کا وقت ہے ہو سکتا ہے جو committee بٹھائی گئی ہے وہ کس طرح کا action لیتی ہے ان طرف سے کیا آگے جو ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے آگے جو action لینا ہے کیا وہ action لیتے ہیں لیکن ایک بڑا number 1000 کے قریب number ہے جس میں دو جج بھی بتائے گئے ہیں IFS officer بھی ہیں اور JKS officer بھی اس میں شامل ہے پھلال دیجے جازت برجی شفتار کے ساتھ راہوکسن ویسٹیٹ سینڈرل کے لیے نمشکا